بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کے راستہ کے پیارے دوستو جمعہ کے دن اللہ مستمت کا وظیفہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہے ہیں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر سے رزق کی دنگے کو ختم کر دیں گے اور آپ پر رزق کے بند دروازے کھول دیے جائیں گے تو جنت کے راستہ کے پیارے دوستو وظیفہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں پہلے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر اس کے بعد ہم آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے پیارے دوستو اس عمل کو پڑھنے سے اللہ آپ کے گھر سے رزق کی دنگی ختم کر دیں گے رزق بارش کی طرح برسے گا پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دیں گے اور آپ کے لئے رزق کے وسیلے پیدا کر دیے جائیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا پیارے دوستو وظیفہ کے مطلق ضروری حدایت یہی ہے کہ وظیفہ کو پورے یقین سے کرنا ہے جیسے بتایا جائے آپ نے وظیفہ کو ویسے ہی پڑھنا ہے وظیفہ کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا پیارے دوستو کافی پینسل پکڑ لیجئے اور اس وظیفہ کو غور سے سن کر لکھ لیجئے تو وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک نکسل سی ریکھویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سرور شیئر کر دیجئے پیارے دوستوں آپ نے جمعہ کے دن مٹھی بھر چاول یا گندم لینی ہے اور ان پر اللہ اس سمد ایک سو مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا ہے اور اس کے اول اور آخر ساتھ ساتھ مرتبہ درودِ ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے دوبارہ بتاتے چلیں آپ نے مٹھی بھر چاول یا گندم لینی ہے اور اس پر ایک سو مرتبہ اللہ اس سمد پڑھ کر دم کر دینا ہے اول اور آخر درودِ پاک آپ نے ساتھ مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ عمل مکمل کر لیں تو جس گندم یا چاولوں پر آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس کو دوبارہ اسی گندم میں ڈال دینا ہے یا اگر چاول لیے ہیں تو دوبارہ چاولوں میں ڈال دینے ہیں اس عمل کو آپ نے صرف ایک دن ہی کرنا ہے اور یہ عمل آپ کسی بھی جمعہ کو کر سکتے ہیں تو جندت کے راستے کے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں حمدِ آپ کے ساتھ اللہ حصمت کا بہت ہی پیارا عمل شیئر کیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ وزیفہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ویڈس ایپ اور ٹویچر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی صورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے مردبہ آئی ہیں تو اور روزانہ ایسے نئے ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت پورے گا تاکہ آئندہ بھی ایسے ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک یہ لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ دوار میں یادر کیے گا